اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ملتان کے اس اہم ایشو کو اپنا موضوع بنایا دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی بڑی واضح بال بتانا چاہتا ہوں کرین پاکستان اور گرین پاکستان اور پھر کرین پنجاب اور گرین پنجاب ہماری حکومت کی ترجیح ہے میں بطور ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب آپ کو یہ واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سلسلے میں کسی بھی پریشر کو برداشت کرنا ہے ہم نے کسی بھی پریشر کو خاطر خاطر نہیں سمجھنا ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کو یہ شعور دیا کہ انہوں نے پلٹیکل قبضہ یا مافیا سے اس ملک کو آزاد کروایا تو اب ہم نے سرکاری عملاق پر کابست ہر فرد سے سرکاری جگہ واگزار کرانی ہے جہاں تک ابھی آپ نے فرمایا کہ ملتان میں بلکل اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ایسا قطر نہیں ہے چونکہ جب یہ شروع میں مہیم چلی تو ہمیں یہ پیغامات آئے ہمیں یہ میسیج آیا اور آپ کے میڈیا نے اس میسیج کو ہائلائٹ کیا کہ اس مہیم کے دوران بہت ساری جگہوں پر شاید کوئی جزتی بھی ہو رہی ہے عام آدمی کو غریب آدمی کو کمزور آدمی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر فوری طور پر چیفنی سر سردار عثمان بزدار صاحب نے میں اس موٹیمیٹنگ کا حصہ تھا جہاں یہ واضح احکامات دیئے کہ آپ نے اس کمپین کے دوران کسی صورت کسی غریب شخص کو نقصان نہیں پہنچانا اور انویسٹیگیٹ کر کے تحقیقات کر کے ڈسٹرک کی سطح پر آپ نے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا ہے جب آپ کو یہ ثبوت مل جائیں کہ یہ جگہ سرکاری ہے یا اوقاف کیا ہے یا کسی بھی حکومت پنجاب کے کسی ڈپارٹمنٹ کیا تو پھر آپ نے اس کو واگ گزار کرانا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری مشینری کا طریقہ کر اپنا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملتان میں جب سے یہ کمپین چل رہی ہے ہم نے اربوں روپے کی سرکاری زمین واگ گزار کرائی ہے میں اپنے میڈیا کے ثرو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں بلکہ پنجاب اسمبلی میں اس پر آواز اٹھاؤں گا نیسٹیگیٹ کریں بلکل ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو ریپورٹ بھی کرتے ہیں بس یہ فرما دیجئے گا کہ جس جگہ کا تائین ہم کر رہے ہیں اس کو کب تک واگزار کروایا جائے گا کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں اور اس کا کرایہ محکمہ عقاف اور جو بعض افراد ہیں وہ ملی بھگست سے استعمال کر رہے ہیں کوئی ڈیڈ لائن دے دیجئے گا دیکھیں میں اس کو بڑا واضح کروں چونکہ یہ میرے سوائی حلقے میں یہ جگہ واقع ہے دربار حافظ جمالاللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت برگزیدہ ہستی ہے ملتان کی اور صدیوں سے یہ لوگ یہاں آباد ہیں یہ کوئی گبزہ گروپ نہیں ہے یہی مختومین کی فیملیز ہیں اور یہ دو خاندانوں کی ویراستی لڑائی تھی لیکن اس پہ کورٹ ڈیسیجن آ چکا ہم نے رول اور ڈیکلیشن کو ہمیشہ فالو کیا ہے پاکستان ذریعہ صاحب نے چونکہ ہم رول آف لوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کتن اس میں کسی ڈپارٹمنٹ کی کوئی ملی بھگت نہیں ہے میں اس میں خود انوار ہوں یہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے نالج بھی یہ واقعہ ہے کمیشنر ملتان کے نالج بھی واقعہ ہے اور یہ جگہ اپنے فائنل سیٹرمنٹ کی طرف بڑھے گی ہم نے اس جگہ کو ہر صورت واہ گزار کرانا ہے اس پہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہیں کوئی ملی بھگت نہیں ہے نہ اس پہ اوقاف کی کوئی ملی بھگت ہے نہ ڈیسٹر گورنمنٹ کی کوئی ملی بھگت ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان خاصی تندری سے کام کر رہے ہیں آپ بلکہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں